موسیقی 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 اتھے جانور ایک کبوتر ہے میں پندرہ سال تا دیکھ رہا ہے حضور دی بارگاہ دے وچھ آپ دے گمبر دے چاروں طرف بیندے نے آپ دی بارہ دے بیندے نے ایک دانہ چگڑ واسطے نہیں اتھی آئے ایک پوکمٹان واسطے نہیں آئے ایک پانی پین واسطے نہیں آئے اے داتا حضور دی بارگاہ دے وچھ غلامی کرنا آئے داتا حضور کلو فیض لیندے نے جڑے انواروت جلیات اللہ دی طرفوں وارد ہندے نے جنہ دا نزول ہندہ داتا حضور دی قبریں انوار دے ہوتے انہا انواروت جلیات انو ایک بندہ نہیں دیکھ سکتے جن نہیں دیکھ سکتے باقی تمام مخلوقات اللہ تعالی دی باقی کلام شاہد ہے کہ دیکھ دی انو چھے کبوتر بھی یہ بھی یہ فرشت ملائکہ دا نزول بھی دیکھ دے انہا نو وہ بصیرت اس طرح ولی نو بصیرت ہندی یہ کہ کلبی لیاز دے ہر چیز دا مشاہدہ کر دے اس طرح داتا حضور دی بارگاہ چھے کبوتر بھی اتنی عرصے تو آپ دیکھولت فیض حاصل کرتے ہیں پچھلے سال تماکہ ہویا اس تماکہ سے بے شمار کبوتر آپ کو شہید ہوئے جے دارے چکڑ ہوندے تھے اس دارے مارے ناردے ساتھی شہیدے سے جگہیں چھڑ کے چلے جاتے لیکن آپ دار نہیں چھڑے آئے اقبال نے کبوتر کو کمزور جانور تصور کیا لیکن اس کی معصومیت کو اس کے سفات کا حصہ بنایا موسیقی 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 جن سے یہ سارے کبوتر بنی ہیں انہی کی نسلیں جو ہمارے پنجاب میں کامجا میں اڑتی ہیں کبوتر کی جو نسل کو یہ پہچان ہے وہ اس کے رنگ وہ اس کی آنکھ سے کی جاتی ہے نسل کا جو تعلق اس کی آنکھ اور اس کے رنگ سے کیا جاتا ہے یہ جو ہمارا ایونٹ منایا جاتا ہے یہ لہوری گیم کے مطابق منایا جاتا ہے جس طرح کہ ہم سات کبوتر اڑاتے ہیں ایونٹ ہمارا سات دن پر مشتمل ہوتا ہے ایک دن ناغا ہوتا ہے ایک دن بھی پرواز ہوتی ہے ایونٹ میں جو بچھت چیمپئن ہوتی ہے جیتی ہے اس کو بہت اچھے نامات سے نوادہ جاتا ہے آج کل بے شمار لوگ گھاڑیاں بھی دے رہے ہیں انہامات میں اور بڑی بڑی اچھی رقم سے بھی نوادہ جا رہا ہے برا جانا جاتا تھا جو کہ اب نہیں ہے نہ کہ ایسا یہ شوک ہے کیونکہ آج کل کے دور میں اس دور میں جو کہ بہت کرائن کا دور جا رہا ہے اس میں میرے خیال ہے اس سے اچھا شوک نہیں ہے یہ تو انسان کی تسکین کے لئے روح کی تسکین کے لئے بھی بہت اچھا ہے اور ویسے بھی اس میں ایک تو وقت بھی پاس ہوتا ہے دوسرا انسان پرائیے سے بہتا ہے دوسرا انسان پرائیے سے بہتا ہے دوسرا انسان پرائیے سے بہت موسیقی